سنیہ جی صلاح الدین عیو بی رحم اللہ کی باتیں سلام ہے اس شخص کو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے ہیں and he is one of my biggest inspiration صلاح الدین عیو بی رحم اللہ میری بہت بہت inspiration ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ شخصیات بھی تو دنیا میں آئیں جنہوں نے کام کیے خلفہ راشدی ان کے بعد عمر رضیت اللہ عنہ سے میں بہت زیادہ inspired ہوں because he really implemented total socio-politico-economic system of Islam the blueprint which was given by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him وہ blueprint جو انہوں نے دیا اس کو انہوں نے کر کے دکھایا اور صلاح الدین عیوبی لاکھوں سلام اس کردش کے اوپر اس شخص کے اوپر سنے کیا فرماتے ہیں نصیت لیں جتنے بھی حکمران ہیں نصیت لیں اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دو انہوں نے یہی کیا یورپ جو تھے جب انہوں نے دیکھا صلاح الدین عیوب رحم اللہ کا دب دبہ بہت زیادہ ہے اور لیونٹ کی جنگ میں آگے وہ ہماری یروشیلم پہ بھی آ جائیں گے تو انہوں نے یہ رات اور رات کیا کیا فہاش چیزوں کو لٹکا دیا جو گند غلیز وہ خود کرتے تھے تاکہ ان کے لوگ جو ہیں نوجوان ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں صلاح الدین عیوب نے یہ فرمایا کہ یہی تو طریقہ ہے ان کا کہ ہم لوگوں کو اس طرح ڈائیورٹ کیا جائے ڈیوی ایٹ کیا جائے اصل پرپس پہ دنیا کے تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں ان کو کچھ نہیں ہے کوئی آئے کوئی مرے کیونکہ ان کے ہاں فہاشی کے ڈے کھلے میں ہیں بروتل ہاؤسز کھلے میں ہیں اور ان کے نوجوان جو ہیں شراب نشے میں دھن مست ہیں آگے سنیئے جہاں روٹی مزدور کی ترخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت اور مرد کی غرط یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹا عورت کی عزت سستی اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے غربت جو ہے وہ تو تمہیں زنا کی طرف لے کے فہاش کاموں میں عورت کو فہاش کاموں میں لے جاتی ہے بڑڈر ہو غربت سے مڑڈر ہو یہ شیطان کا وصفصہ ہے تو ظاہر ان کی بات درست ہے اوہ بھائی روٹی اتنی مہنگی ہو جائے کہ تنخواہی میں اس میں پوری نہیں ہو رہی جو آج کے ہے ہر معاملہ روٹی کے لالے دنیا نے تیری یاد سے بیگارہ کر دیا دچ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے یا اللہ کہاں جائے تو تو یاد رکھو صلح الدینیوبی کی آپ فور سائٹڈنس دیکھیں ان کی ذہانت دیکھیں کہتے ہیں اور یہ کب کی بات کر رہے ہیں آج سے کتنے سال ہو گئے ان کو فوتے ہوئے تو دو چیزیں بھائی پھر سستی ہو جاتی ہیں روٹی مہنگی ہو تو دو چیزیں سستی عورت کی عزت اور مرد کی غیرت اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا تھا یا نہیں لیکن اسلام کے تحفظ کے لئے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اپنے کمرے میں جہاں پہ تلواریں لٹکی تھی انہوں نے کہا تھا جس دن مسلمانہ تمہارے گھروں سے یہ تلواریں اتر جائیں گی اس دن تمہاری خیر ہی نہیں ہوگی عزت ہی نہیں ہوگی دیفنس یہ تلواریں ڈانس کرنے کے لئے نہیں ہوتی یہ ایک سمبل آف دیفنس ہے یونٹی ہے حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے انٹراج جا رہا ہے بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں کوئی وی آئی پی جا رہا ہے تو بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں سلام دینے یوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حال ہو جائے تو قوم کو اس نے کیا دینا ہے وہ تو اپنی جان کو لالے کو روتا رہے گا دن رات اس کو یہ ہی نہیں سمجھ جا رہی میں نے کم مرنا مجھوں کو مار جائے گا حضرت عمر کا یاد ہے نا واقعہ میں ڈیٹیل میں جان چاہتا جو پرشیہ سے آئے تھے لوگ کہتے تمہارا ایمیر لیڈر کا ہے تو وہ ایک پیڑ کے نیچے ریسٹ کر رہے تھے انہیں کہا تھا عمر تم عادل ہو اس سے تمہیں خوف نہیں تم کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں رکھتے اپنے ساتھ یہ بہت اہم ہے سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سر حدوں میں پابند کر لیا اس روز سے یوں سمجھ لینا کہ تم نے اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی سبحان اللہ ہے کہ نہیں ہے آج ایسا پاسپورٹز بنا لیا نائنٹی ٹوئنٹی ٹو میں نیشنلزم کی آڑ میں اور پھر آج سرحدیں سکڑتی جاری ہیں کشمیر کا خطہ سکڑ ہے فلسطین سکڑ ہے یہ بھی تمہارا نہیں وہ بھی تمہارا نہیں کیونکہ تم نے خود یہ کرتوتیں کی تب بھگتا ہوں قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے آج کس کو یاد کرو تمہارا یہ فلانا ہیرو آج موویز دیکھو ہالی وڈ بولی وڈ بہت امپورٹنٹ ہیں ضروری ہے وہ دیکھنا قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی جو مظلوم بیٹیوں کو بھول جاؤ کوئی برما میں مرے فلانے لوگ مرے کون اچھا ہی شخص ہے نا صرف بھول جاؤ تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا تمہاری جو کفار کی جھولی میں بیٹھے رہو ساری عمر اور یہ ایسی رہو گی یہ ہی تمہاری قسمت ہوگی قوم کا ہر فرض اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی قوم کو وقار سے محروم نہ کرو اس کا وقار برطرہ رکھو وہ خود ایک بادشاہ ہے غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑے کاٹے اور دین کے دشمنوں کو کے ہاتھ مضبوط کریں خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو یا خدارہ اور اسی سزا کا حق دا مستحق ہے مطلب کہ غداری اس شخص کو اسے دی جاتی ہے غداری کا لقب جو ملک اور قوم کی جڑے کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کریں کسی طرح سے بھی ہاتھ مضبوط کرو اور اپنی آپ کو کاٹتے جاؤ تو وہ خود ہی غدار ہوتا فلا وہ ایک عام شخص ہو یا وہ خود صلاح الدنیوبی کہتے ہیں یا خود وہ میں ہوں مجھے بھی نہ چھوڑنا جو حضرت عمر نے فرمایا تھا انہیں کہتا لوگو اگر عمر اپنے رسے سے ہٹ گیا تو تم کیا کرے ایک دیہاتی اٹھ کے کہتا عمر اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا یہ حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیتے ہیں یہ حکمتیں ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے کیونکہ وہ یہ چیزیں جانتے تھے تو انہیں کہا پھر پڑ جاؤں جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو اور وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں probability ہے دو قسم کی لانتوں سے بچو مایوسی اور ذہنی عیاشی انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے سبحان اللہ یہ ہے مادہ پرستی جو میں ہمیشہ بولتا ہے مادہ پرستی سے بچو اور عیاشی اور ننگی عوریاں سے بچو اور اسلام کے دائرے میں آو نہیں تو تمہارا فرار نہیں ہے اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو یہ کتنی زبردست بات ہے جو آخری ہے کوٹس بہتا ہے لیکن میں ظاہر ہے کتنے کوٹ کروں لیکن یہ آخری بات ہے کہ جب دشمن کے پہچان ہی بھول جائے تو اس قوم کا کیا ہوگا جس کو یہی نہیں پتا ہے میرا کون دوست ہے تو میرا دشمن کون رہا ہے وہ کیوں گیا کیونکہ اسلام کے جو بیسک ٹینٹس ہیں اس سے آپ دور ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ اصل میں کچھ باتیں تھی جو میں نے کلیر کر دی صلاح الدین یو بی رحیم اللہ کے پرسپیکٹف سے دیکھیں پاور جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کی صورت میں ہو یا حاکم کی صورت میں ہو یا خلیفہ کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں ہو ایبسلوٹ پاور کھرپس ایبسلوٹلی اگر پوری ایبسلوٹلیزم بنا دی ایبسلوٹلیزم کہ بھئی ساری کلی اختیار میرے ہیں اور کسی کے نہیں وہ جو بھی لیڈری ہوتی ہے جو بھی کسی بھی رولنگ ہوتی ہے وہ رولنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو نقصان اور فسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی جب کوئی بھی ٹائٹل لے لیں جو صلاح الدین یو بی سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لالچ مت کرو اگر تم نے ہر چیز لالچ پر کنورٹ کر دی تو وہ بے شخ خواہ کوئی بھی ٹائٹل تم اٹھالو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخر تمہارا نقصان ہی ہوگا اور تم سکڑ کے ختم ہو جاؤگے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين